یا رسول اللہ یا رسول اللہ صداقہ امی و ابی یا رسول اللہ جب کسی شخص کے نظریے میں بگار پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے امت مسلمہ کے نظریات میں بگار پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک لمبی داستان ہے برے صغیر فاق و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو تکسین کیا گیا اور لازمس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا آج امت گرو در گرو اور فرقہ در فرقہ تکسین در تکسین کے عمل سے گزر رہی ہے اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پن اپنے کی کوشش کر رہا ہے ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں سچا کوئی کہہ رہا ہے میں سچا اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے اور وہ شخص ایک عجیب مخمسے میں مقتلہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چین کے لے جاتا ہے کوئی کنڈیکٹر اس کا بچہ چین کے لے جاتا ہے اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے اور باز کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آئے کہتے ہیں میں نے کہیں نہیں جانا تو عجیب مخمسے میں مقتلہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں آج کل فرقہ بازو نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں وہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ساری سچے ہیں حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں ہم نے خیل کو اور حق کو تلاش کرنا ہے اور ہم نے دھوننا ہے کہ اچھائی اور خیل اور بھلائی کہاں ہے اور دھوننے کے لئے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں میرا ایک درویشتہ دوست ہے اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے کہا وہی جو ان کے ابا اجداد کا تھا تو اس نے پھر پیسہ سوال کیا کہ اس کے ابا اجداد کا مذہب کیا تھا کہا وہی جو مدینہ سے مہین الدین چشت کی اجویری لے کر آئے تھے یہ سرکے یہ گروبار میں بنے ہیں جو مسلک جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں جو حضرت داتا گھنج بخش علیہ جویری لے کر آئے ہیں جو حضرت عطائے رسول مہین الاسلام حضرت مہین الدین چشت کیا جو میری دین لے کر آئے ہیں وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے اور اس دین کی پیروی کریں وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے یہ باقی فرقہ بندیاں یہ گروہ یہ باد میں بنے ہیں اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں حضرت امیر ملت پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لوگوں جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو لیکن عقیدہ پرانے ٹھیک ہے وہ نہ بدل لو اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں اسی میں تمہاری خیریت ہے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے حضرت شیخ عبدالحق مہدر سے دیلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے کم از کم میرے دور میں حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبر اتحر میں زندہ ہیں تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق مہدر سے دیلوی کہ بات پیدا ہوا ہے ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا اس لیے بات میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا علامہ نبہانی نے لکھا ہے اولو من انکر التوصل والاستغاسہ والندہ ہوا ابن تیمیہ پہلا شک جس نے توصل استغاسے اور ندہ کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاسہ کیا کرتے تھے سیلمہ کرزاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ونید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ اس دن اہل ایمان کی پہچانی یا محمد کہنا تھا اس لیے ہم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے عدیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر ربنا فضلی والے والدیہ نہیں پڑتے کہ ہمارے والدین کے عقائد چھیک نہیں تھے ان کے لئے دعا نہیں ہو سکتی تو اگر کال اسلام کا کوئی اور نئے آڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا پہلے فرقہ فرقہ کیا پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ اور بھارا پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اسلا دیا اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلہ کاٹ رہا ہے امت مستفیہ آپس میں دست و گریبان ہے چھوڑ کے آپ کا دامنے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوبت آقا ہم سے بھول ہوئی بند کے سیموں ذر کے بندے تن کے سسرے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور حرف کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا دامنے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں سارے مسائل حال ہو جائیں گے برنکی لقوال دلائل مناظرے اس سے جو ہے وہ نتائج ہی ملیں گے جو بزرگوں کے عقائد سے ابو اجداد کے عقائد سے وہی عقائد رکھیں اور وہی سچے عقائد سے